السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکنیوز میں آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان سے سعودی عرب انٹرنیشنل اور ڈائریکٹ فلائٹس کے متعلق ہے اس کے علاوہ جنرل بلال اکبر کی جانب سے کیا بتایا گیا تھا کہ 23 اگرس سن 2021 کو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہیں جس کے اندر 50 پلس چانسز ہیں کہ پاکستانی اکامہ ہولڈر افرات ورک ویزا والے فیملی اور ویزٹ ویزا والے ان تمام کے لیے مکمل طور پر فلائٹ اپریشن کو بحال کیا جا سکتا ہے لیکن جب اب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے فلائٹس کو بحال کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو سعودی حکومت کی جانے سے گرین سگنل ہے اس کی ممکنہ وجوہات فلائٹس کو بحال کرنے کی یا جلد ہونے کی کیا ہے تمام ڈیٹیل آپ کی اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آکر تک آپ لازمی طور پر دیکھ جا سکے اور اگر اس چینل پہ پہلی بار ہے تو پہ چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں دیکھیں بیل ایکن کو پرس کریں تاکہ اس طرح کی جو مزین نئی اپ ڈیٹس ہیں وہاں تک بہتا نہیں ہو جلد پہنچ سکیں پہلے بات کرتے ہیں کہ ممکنہ وجوہات کیا ہیں ممکنہ وجوہات یہ ہیں کہ پہلے ویزٹ ویزا والوں کے لیے فلائٹس کو اوپن کیا گیا اس کے بعد ڈومیسٹک فلائٹس کو اوپن کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ عمرہ کے لیے پاکستان سے لوگ سعود انٹری کروا دی گئی تاکہ تمام ڈیٹیل آپ وہاں پہ درج کریں اور کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک ڈیجیٹل پاسپورڈ آپ کا بن جائے اور کرنٹینہ کے حوالے سے آپ اپنے گھر میں سات دن کا کرنٹینہ کریں گے اس کے بعد آپ کو سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا ہے اس کے علاوہ فلائٹس بحال ہونے کی سب سے بڑی وجہ کہ کرونا وارث کی تعداد پاکستان کے اندر بہت زیادہ کم ہے اور سعودی عرب کے اندر بھی بہت کم ہے تو جل سے جل فلائٹ بھال ہوں گے جنرل ویلال اکبر کے افیشل ٹویٹر اکونٹ پر ٹویٹ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اب فلائٹس جو ہیں وہ بحال ہو رہی ہیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اب فلائٹس جو ہیں وہ فیوچر میں نہیں بحال ہو رہی لیکن نیچے ری ٹویٹ آیا ہے کہ پاکستان کے امبیسی اتنی زیادہ کمزور ہے کہ اس سے سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہے وہ بحال نہیں ہو رہی لیکن ایک ملک کے اندر سو اموات ہو گیا لیکن اس کا ف دوسرے ملک کے اندر آ رہے ہیں اب اس کا کیا نتیجہ نکل کے سامنے آئے گا یہ سعودی حکومت کی جانب سے ایک اعلان کیا جائے گا لیکن یقینی طور پہ انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کے لیے جو فلائٹس ہیں ان کو بحال جلد ہی کر دیا جائے گا